اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے اپنی لینگویج انسٹوکشن بنانی ہو وہ کیسے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹیم دیکھتا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مپس ارکیٹیکشن میں تین طرح کے انسٹوکشن فارمیٹس ہیں اس میں آئی فارمیٹ تھا آر فارمیٹ تھا اور جے فارمیٹ تھا ٹھیک ہے تو میلی ہم نے اب ان انسٹرکشنز کا ڈیٹا پاتھ ڈیزائن کرنا ہے میں ان کا ہارڈ ویر جو ہے وہ ہم ڈیزائن کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے ان انسٹرکشنز کا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں گو تھو کی تھی ٹھیک ہے اچھا ڈیٹا پاتھ بنانے کے لیے ہمیں پہلے کچھ کمپننٹس دیکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہ کمپننٹس ہیں وہ بلوگ ڈائگرام فارم میں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے فار انسٹرکشنز ایک کمپننٹ جو اس میں یوز ہوگا ڈیٹا ٹھیک ہے انسٹرکشن میموری ظاہر ہے کوئی بھی انسٹرکشن جب انسٹرکشن سائیکل چلتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں انسٹرکشن فیچ کرنی ہوتی ہے اور وہ انسٹرکشن جو ہے وہ انسٹرکشن میموری سے فیچ ہوکے آتی ہے ٹھیک ہے انسٹرکشن میموری جو ہے اس کو ہم بلوگ ڈائگرام میں کچھ اس طرح سے ریپیجنٹ کریں گے کہ اس میں بسکلی ہم ایڈریس آسائن کریں گے ایڈریس بھیجیں گے انسٹرکشن میموری کو اور اس ایڈریس سے ہمیں جو 32-bit کی انسٹرکشن ہے وہ ریڈ ہوکے ملے گی ٹھیک ہے تو انسٹرکشن میموری اور یہ 32-bit کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور انسٹرکشن بھی ہمیں جو ملے گی وہ 32-bit کی ہوگی ٹھیک ہے انسٹرکشن میموری کو ہم بلوگ ڈائگرام کامپننٹ اس کا ہے گے پھر مینلی اس میں آپ پتہ ہے کہ انسٹرکشن سائیکل میں نیکس انسٹرکشن جو ہے وہ بسیکلی وہ فیچ ہوتی ہے جس کا ایڈریس پی سی میں پروگرام کاؤنٹر میں بڑھا ہو ٹھیک ہے تو پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر کو ہم یہ ریکٹینگلر باکس سے رپیزنٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر جو ایل یو ہے اس میں زہرہ آپ نے موریس وینو کی بک جو اس میں چپٹر فائی پڑھا تھا تو ایل یو کیسے ڈزائن ہوتا ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں پہ ایل یو کو ہم بلوک ڈیاگرام سے رپیزنٹ کریں گے اور یہ اس کو دو انپوٹس آئیں گی آہ تھریڈ ٹو بٹ ایچ ٹھیک ہے یہ بھی تھریڈ ٹو بٹس کی ہوں گی اور یہ بھی سیکنڈ انپوٹ بھی تھریڈ ٹو بٹس کی ہو گی تھیک ہے اور انسائیڈ ایل یو میں زہرہ ایڈیشن ہو رہی ہے یا سبفریکشن ہو رہی ہے یا کوئی جو بھی انسپکشن ہے اس کو پر فارم کیا جا رہا ہے اور ریکارڈنگلی یہاں پہ 32 بٹ کا ریزرٹ جو وہ آوٹ پٹ پہ آئے گا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اچھا یہ ذہن میں رکھیں اس میں ایک سمپل ایڈر ہمیں یوز کرنا پڑے گا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اس میں صرف پل ایڈرس لگے ہوں گے 32 تو وہ جو ہے اس کو دو انپوٹ 32 بٹ کی آ رہی ہیں اور وہ ایڈ کر کے 32 پل ایڈرس لگے ہوں گے اور 32 بٹ کی آؤٹ پٹ آئی گے یہ بیسکلی ہم دیکھیں گے کہ پی سی میں پی سی پلس فور کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ سرکٹ یوز ہوگا جس کو ایڈر کا نام دیا ہوئے ایڈر یو کیوں بھی بلوگ ڈائیگرام میں ہم اس طرح سے رپیزنٹ کریں گے لیکن اس میں ایڈرس کے ساتھ باقی سرکٹری بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو اینیوی اس کو انسائیڈرگرام ایل یو اس میں لکھ دیں گے اس میں نہ صرف ایڈرس ہیں بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی دو انپوٹس آ رہی ہوں گی 32 بٹ ایچ ٹھیک ہے اور اس طرح سے آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی اور یہاں یہ زیرو فلیگ آپ سمجھ لیں باز کاتھ ہم دیکھیں گے کہ جب دو 32 بٹ کے نمبر کو فورنسٹنس سبٹریکٹ کیا جائے اور ریزلٹ اگر زیرو ہے تو یہ زیرو بٹ ٹھیک ہے وہ آن ہو سکتی ہے اور اگر ریزلٹ نون زیرو ہو تو یہ زیرو بٹ جس کو انٹل آرکیٹیکچر میں زیرو فلیک کا نام بھی دیا جاتا ہے وہ ریسٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر ریزلٹ نون زیرو ہوگا تو یہ بیسکلی ایل یو ہے ٹھیک ہے ایڈر بھی اس طرح سے ہو لیکن وہ اس میں صرف ہمارے انٹرنلی جو ہے بلوگ ڈائیگرام یہ ہی ہے اس کا سیمبل لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں صرف فلیٹر یوز ہو رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ ایڈیشن کے ساتھ ساتھ باقی جو سرکٹری ہے وہ بھی اس میں یوز ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کامپننٹ جو ہے وہ دیٹسٹر فائل ٹھیک ہے وہ جو ڈیٹا پاس میں ایک اور امپورٹنٹ کامپورٹنٹ یوز ہوگا وہ ریجسٹر فائل ہوگی ہمیں بتا ہے کہ میپس آرکٹیکچر میں ٹوٹل ٹھرٹی ٹو ریجسٹرز ہیں آر زیرو سے لے کر آر ٹھرٹی ون تک ہر ریجسٹر جو وہ ٹھرٹی ٹو بٹ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹھرٹی ٹو بٹ کے ٹوٹل جو ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھرٹی ٹو ریجسٹرز ہیں آر زیرو آر ون آر ٹو سے لے کر آر ٹھرٹی ون تک ٹھیک ہے تو ان ریجسٹرز کو ریڈنگ کے لیے ایکسس کرنا ہے یا ان میں کچھ رائٹ کروانا ہے تو اس کے لیے زہر ہے کچھ ان ریجسٹرز کے ساتھ کچھ ایڈیشنل ہارڈ ویر بھی اس میں ہوگا اور وہ جو کمپلیٹ جو اسیمبلی ہوگی اس کو ریجسٹر فائل کا نام دے دیا گیا ہے اس کو ریجسٹر فائل کا نام دے دیا گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس میں ٹھرٹی ٹو ریجسٹرز اس کا کچھ انٹرنل ہارڈ ویر تھوڑا سا آئیڈیا میں دے دیتا ہوں کہ اس میں ریجسٹر کے ساتھ اور کیا کچھ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ آپ کی جو بک ہے کمپیٹر آرگنیٹس انڈ ڈیزائن ہین سی ویڈرسن اس کا چپٹر فائیب میں یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اس میں بلوگ ڈائگرام میں یہ ریجسٹر فائل ہے ٹھیک ہے جس میں ٹھرٹی ٹو ریجسٹرز ہیں آر زیلو سے لے کر آر ٹھرٹی ون تک اور پلس سم ایڈیشنل ہارڈ ویر ہے جو آپ کو ڈیٹا ریڈ ریڈ کرنے کے لیے ایکسس دیتے ہیں اور کچھ ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے ایکسس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں اس میں ایک تو دو ریڈ پوٹس ہیں ٹھیک ہے دو ریڈ پوٹس ہیں ٹھیک ہے دو ریڈ پوٹس ریڈ پوٹ ٹھیک ہے یہ اب ہی سمجھ آ جاتی ہے یہ دونوں سے ہم ٹھرٹی ٹو بٹ کا ڈیٹا ریڈ کر سکتے دو ریڈ پوٹس ہیں ایک رائٹ پوٹ ہیں ٹھیک ہے جب رائٹ کرنا ہے پلس سا م переوبت کا تو یہاں پہ دیٹا کہاں سے آ رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے یا میموری سے کہیں سے ڈیٹا ریڈ کر کے اس میں ریجسٹر میں ریڈ کرنا ہو تو کہیں سے بھی اینیوی آ سکتا ہے تو 30 bit کی ایک ریڈ پورٹ ہے اور دو ریڈ پورٹ ہیں اس میں یہ ریڈ پورٹ اور ریڈ پورٹ کے لیے کیا ایکسٹر ہارڈ ویر ہمیں چاہیے ان ایڈیشن ٹو دیز 32 ریجسٹرز وہ میں بھی تھوڑا سو اس کا آئیڈیا کو دیتا ہوں لیکن آپ نے یہاں بلوگ ڈیگرام میں ہی اس کو یوز کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ تین اور یہاں پہ پانچ پانچ بٹ کی یہ تین آپ کو لائنس نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سمجھلیں پانچ بٹ کی تین گروپ آف پینز ہیں ٹھیک ہے ریجسٹر فائل میں ایک جو ہے پانچ بٹ کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جو آر فارمیٹ کی فور انسٹرکشن تھی تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس آپریشن گوڈ تھا پھر آر ایس تھا آر ٹی تھا اور آر ڈی تھا ٹیک ہے اور یہ ہر ایک جو جو فیلڈ ہے وہ پانچ بٹ کا تھا اور پانچ بٹ کا کیوں تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہر ایس سی بیو میں تھے ایک جو ہے جو آر ایس سے بسکلی آ رہا ہوگا ریجسٹر ریڈ وان آپ کو یاد ہے کہ یہ بسکلی سورس وان ہی جو ریڈ کرنا ہوتا ہے یہ سورس ٹو ہے جو ریڈ کرنا ہوتا اور یہ دیسنیشن ہے جہاں کو ریزلٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو پانچ پین جس کو ریجسٹر ریڈ ون کا نام دیا گیا یہ انفیکٹ آر ایس سے انچینرل آ رہی ہوں گی اور یہ جو ہے یہ انچینرل آر ٹی سے آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو آر ڈی ہے دیسنیشن ٹھیک ہے فور آر فارمیٹ فور انسٹنس تو وہ آر ڈی سے جو آر ڈی سے آ رہی ہوں گی بیٹس وہ اس رائٹ ریجسٹر کے لیے جو پانچ پینز ہیں ان کو یہ سگنل جو ہے آر ڈی والا جو آپ کی انسٹرکشن کبھی ریڈ ہو کے آ رہی ہوگی اس کا آر ڈی فور انسٹنس وہ آر فارمیٹ یہ تو آر ڈی جو ہے وہ اس ریجسٹر فائل کی ان پانچ پینز کو کنیکٹ کی جائیں گے اس کا مطلب فور انسٹنس فور انسٹنس میں ایک آر فارمیٹ کی انسٹرکشن لکھ دیتا ہوں لیٹسے ایڈ آر فائیو کاما آر سکس کاما آر سیون یعنی آر سکس کاکور ہوگا يعنی آر سیون ایک آر دی میں آر فائیو کار کوڈ ہوگا آر ٹی م سکھن کے لیے کیونکہ جب ہم نے یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہوگی تو آر سکس اور آر سیون کو ریٹ کرنا پڑے گا اس ریجسٹر فائل سے تو جو یہ انسٹرکشن کا مشین کوڈ فیچو کے لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ بیٹس جو ہیں یہ جو ریجسٹر فائل کی اس پین پہ آ جائیں گے یہ جو پانچ بٹ کا پین ہے تو آر ایس جو زیرو زیرو ون زیرو ون ون زیرو فر اسے یہاں بھیجا جائے گا اکورڈنگلی اس میں یہ کیا کرے گا کہ یہ آر فائیو ریجسٹر کو اس کا ڈیٹا ریڈ کر کے تھائیٹو بٹ کا یہاں پہ ہمیں آر فائیو کی ویلیو لا دے گا جو بھی ہیں فر انسٹرنس آر فائیو کا ڈیٹا یہ جو زیرو زیرو ون ون زیرو ریجسٹر ریڈ ون پہ یہ پانچ بٹس بھیجی جائیں گی اس کی بسیسٹر پہ یہ آر فائیو کا ڈیٹا ریڈ کر کے یہ ریڈ پورٹ ون پہ لا دے گا سیمیلرلی یہ جو آم زیرو زیرو ون 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 ہے یہ بسیقلی ان پانچ پین پہ جو ریڈ ٹو ہے زیرو زیرو ون 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 تو اکورڈنگلی آر سیون جو ہے یہ سیون کا کوڈ ہے اکورڈنگلی آر سیون ریڈوں کے یہاں آ جائے گا تو آر آ سوری یہ آر ایس اس آر ایس اس آر سکس یہ آر سکس ہے نوٹ آر فائیو آم سوری آر سکس ٹھیک ہے اور زیرو ون ون زیرو تو اس کے گینس آر سکس ریڈوں کے یہاں آئے گا آر سکس ریڈوں کے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں آر سکس ریڈوں کے آئے گا گینس اس کوڈ اور یہاں پہ جو ہے وہ جو آر ٹی ہے زیرو زیرو ون 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 وہ کوڈ یہاں آئے گا اور اکورڈنگلی آر سیون کا ڈیٹا ریڈوں کے یہاں آئے گا ٹھیک ہے وہ پھر دیکھیں گے ہم ایل یو کو بھیجے جائیں گے وہ آر سکس آر سیون کا ڈیٹا وہ آڈ کرے گا اور پھر ایونچلی وہ ڈیٹا آئیل یو کے آؤٹ پٹ سے ہم دیکھیں گے جب پنیک کریں گے اس کو تو وہ یہاں سے اس کو آہ رائٹ کورٹ پر پنیک کیا جائے گا وہ جو ریزلٹ ہے اور وہ ریزلٹ جب یہاں تھریٹو بٹ کا آئے گا وہ کیا ہوگا وہ آر سکس پلس آر سیون کے ریزلٹ ہوگا اور اس کو کہاں رائٹ کرنا ہوگا وہ یہاں پہ جو آہ رائٹ ریجسٹر کی یہ پانچ پینز ہیں ریجسٹر فائل میں اور وہ آر ڈی سے آ رہی ہوں گی یعنی یہ جو کو انسٹرکشن کے مشین کوٹ کے آر ڈی بٹس ہیں تو وہ آہٹ ایون پہ یعنی یہ آر ڈی کو آ رہی ہوں گی اس انسٹرکشن کے مطابق تو وہ آہ آہ آر ڈی کو سیلیکٹ کرے گا اس ڈیسینیشن اور جو ریزلٹ یہاں پہ ای لیو سے آہ آہ جو آہ آ آر سکس پلس آہ آر سیون کے ریزلٹ ہوگا وہ یہاں سے یہاں کنیکٹڈ ہوگا اور وہ آر فائیوس میں جا کے رائٹ کر دیا جائے گا وہ آہ آر فائیوس میں جا کے ریجsٹر دیا جائے گا اور رائٹ کرنے کے لیے اس ریجسٹر فائل کی ایک ریج رائٹ کنٹرول انپوٹ ہے ریج رائٹ کے نام سے کنٹرول انپوٹ کنٹرول یونٹ اس پہ سکنل وان بھی بھیجے گا تاکہ اس جگہ بھی ڈیٹا آرائٹ کر دیا جائے تو آئی ہوپ یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو پانچ بٹ کی ریجسٹری ریڈ وان ہے اور پانچ بٹ کی ریجسٹری ٹو ہے ریجسٹری ٹو ہے آئیڈ کی بٹس پانچ Laboratory وانر دم ہے اور یہاں پہ rocer Green اورollenد جو ریجسٹری رو پانچ بٹر ہوں گے ریڈ پورٹ 1 اور ریڈ پورٹ 2 پہ اس پورٹ کے مطابق ریڈسٹرز کا ڈیٹا ریڈ ہوگا وہ آگے الیو میں فور انسس آر فارمیٹ کی انسٹرکشن اس کو بھیج کے وہاں فور انسس ایڈ کی انسٹرکشن ہے ایڈ پورٹ کے اور وہ ریزلٹ جب یہاں پہ ریڈ پورٹ پہ آئے گا تو جو انسٹرکشن کے آر ڈی میں پانچ بٹ کا کوڑ تھا اس جگہ پہ جا کے وہ اس کو رائٹ کروا دے گا اچھا یہ جو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کا انٹر فیس جو ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرنل بھی دکھا دوں کیونکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہے تو یہ جو ریڈسٹر فائل ہے اس میں ایک تو 32 ریڈسٹرز ہوں گے اور پلس ایڈیشنل ہارڈ ویر ہوگا جس کے وجہ سے ہمیں ریڈ پورٹ 1 ریڈ پورٹ 2 اور اس سے رائٹ پورٹ جو ہے ان کو ان کو سلیک کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہارڈ ویر ہے اس کا تھوڑا سا آئیڈیا میں یہاں آپ کو دے دیتا ہوں اس کا تھوڑا سا آئیڈیا میں آپ کو یہاں دے دیتا ہوں یہ آپ کو آلڈی پتہ ہے یہ آلڈی آپ کو چپٹر ایٹ میں آپ نے موریس فینوں میں یہ چیزیں دیکھے ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ رفلی دیکھیں تو یہ جو سارا یہ چیز ہے یہ بیسیکلی وہ ریڈسٹر فائلی کا ہارڈ ویر جو ہے ان شارٹ آپ کو بنے گا ٹھیک ہے جس میں یہ دیکھیں لیٹس ہے فور انسلس وہاں پہ سات ریڈسٹر تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہوگا یہ پلیز کول دس تو یہ ایک گروپ آف ملٹی پریکسر تھا تین سیلیکشن لائن وہاں تھی کیونکہ آٹھ ریڈسٹر تک تین سیلیکشن لائن کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک ملٹی پریکسر نہیں تھا آپ کو میں نے بتایا تھا وہاں چپٹر ایٹ پلیز کول یہ گروپ آف ملٹی پریکسر ہوں گے فور انسلس اگر تھرٹی ٹو بیٹ کے ریڈسٹر ہیں تو تھرٹی ٹو ملٹی پریکسر یہاں پہ ہوں گے اور ہر ایک ملٹی پریکسر جو ہے وہ ایٹ کراس ون کا تھا تین سیلیکشن لائن سے ہیس کے مطابق ٹھیک ہے اور یہ ایک اوڈنگلی جب آپ زیروا زیرود دیں گے تو یہاں آر زیرو آ سکتا ہے زیرود زیرود ون پہ آرفان آ سکتا ہے سیلیکٹ ہو کے اور ون 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 پہ ان میں سے ایٹ سے آر آ آ سیون سیلیکٹ ہو کے یہاں سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک سوٹ سیکنڈ سورٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس لیے یونیڈ این ایڈ این ایڈ این ایڈ گروپ آف ملٹی پیکچرز اور اگن اگر 32 بٹ کے ریجسٹریں تو 32 ملٹی پیکچر یہاں ہوں گے اور اگن وہاں بھی 8 پرس ون کے ہوں گے تین سیلیکٹشن لائن ہوں گی اور اکارڈنگلی اگر یہاں فور انسنلز زیرو زیرو ون ہوگا تو آر ون سیلیکٹ ہوگا یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں یہ ریڈ پورٹ ون ہے یہ ریڈ پورٹ ون ہے اور یہ ریڈ پورٹ ٹو ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگلی چونکہ یہاں آٹھ ریجسٹر سے تو تین سیلیکشن لائنگ یہاں تھیں اور تین سیلیکشن لائنگ یہاں تھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب کوئی ریزلٹ ایل یو سے ہو کے آتا ہے تو وہ ہم نے رائٹ کرنا ہوتا ہے کسی ایک ریجسٹر میں تو اس کے لیے یہاں پہ ہمیں کوئی ایک ڈی کوڈر اپروپیٹ سائز کا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہ جو آٹھ آؤٹپٹ یہاں سے آتی ہیں ٹھیک ہے وہ اکارڈنگلی ہر ریجسٹر کی جو ایک آؤٹپٹ ایلٹ سے ڈی ون وہ آر ون کی لوڈ آؤٹپٹ ڈی ٹو آر ٹو کی اور ڈی سیون آر سیون تو پھر اگر آر سیون میں ریزلٹ جا کے سٹور کرنا تھا تو یہاں ون ون آجے گا تو اکارڈنگلی یہ جو ریزلٹ ایلیو سے آرہا ہوگا وہ آر سیون میں رائٹ کر دی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو سارا ہے یہ اگر اس کو میں سمپلی اس حصے کو بلوک ڈائگرام میں بنا دوں اور لیٹ سے میں اس کو ریجسٹر فائل کا نام دے دوں تو اس میں ہمارے پاس ریڈ پورٹ ون ہے ریڈ پورٹ ٹو ہے یہ والی اور اندر یہ یہاں پہ گروپوں ملٹی پیکسز ہوں گے پھر یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ پورٹ ہے ٹھیک ہے رائٹ پورٹ ٹھیک ہے یہ جو ریزلٹ آرہا ہے اور وہ ہم نے رائٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو سیلیکشن لائن آف اے ہیں سیلیکشن لائن آف بی تین تین بٹ کی اور ڈیسٹنیشن کو سیلیک کرنے کے لیے تو ہم یہاں کہہ لیں گے کہ یہ تین تین بٹ کی تین تین بٹ کی یہ تین یہ ریڈ پورٹ ون کے لیے تین بٹ کا کوڈ ہے ریڈ پورٹ ٹو کے لیے تین بٹ اور یہ ڈیسٹنیشن کے لیے ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ کوئی آپ کنٹرول انپوٹ دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا جیسے آپ نے یہاں پہ فور انسیس یہ دیکھا کہ یہ ریج رائٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہے تو یہ ایجیکٹلی اسی طرح کا کچھ انٹرفیس جو ہے یہ ہمارا یہاں بن سکتا ہے تو یہاں پہ جو کہ ریجسٹر جو ہیں ہمارے اس سی پی او میں تھرٹی ٹو ہیں اس کی بجائے تو ظہر ہے وہاں پہ جو ملٹی پیکسز ہیں وہ ایٹ پرس وان کی بجائے تھرٹی ٹو پرس وان تو یہاں پہنچ پہنچ بیٹ کا یہ جو سیلیکشن لائنز ہونگی یہاں بھی پہنچ بیٹ تو یہ جو ریٹ ویٹ کھانچ بیٹ ہے جو ریجسٹر وان ریٹ ویٹ کرس کے آن ریجسٹر ڈو اور ریٹ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہارڈویر جو ہے that can help us to dیزائن ریجسٹر فائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے گیا تو یہ آپ نے اللہی کچھ کیا ہوا تھا تو اس لئے آپ کو سمجھے گا گیا انہی ویڈیسٹر فائل ٹھیک ہے جی آگے چلیں آگے ایک ایک اور کمپنٹ بھی ہم نے یہاں یوز کرنا ہے جیسے انسٹرکشن ممیمری شروع میں ہم بتائی تھی انسٹرکشن ممیمری سے انسٹرکشن رید ہو گیا تھی ایسے ڈیٹا ممیمری کو بھی ہم بلوگ ڈیاغرم میں پرزیٹ کریں گے اور اقوردنگلی ڈیٹا ممیمری سے اس سی پیو میں لوڈ اور سٹور کی انسٹرکشن یہ دو انسٹرکشن ہیں جو ڈیٹا ممیمری کو ایکسس کریں گی ایدر فور ریڈنگ دے ڈیٹا اور فور رائٹنگ دے ڈیٹا لیکن زہر ہے ہمیں ایڈریس بھیجنا ہوگا 32 bit کا ٹھیک ہے اس ایڈریس سے یا ہم ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں 32 bit کا اور یا اس ایڈریس پہ ہم کوئی چیز 32 bit کی رائٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ریکارڈنگلی میمری کی دو کنٹرل انپٹس ہوتی ہیں آپ نے جپٹر فائیو میں میں دیکھا تھا ایک ریٹ کنٹرل انپٹ اور ایک رائٹ کنٹرل انپٹس تو یہ میمری کی دو کنٹرل انپٹس ہیں یہ اس کے انٹرفیس میں ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سائن ایکسٹینشن یونٹ ہے بلوک ڈائیگرام میں میں آپ کو ایکسپرین کروں گا کہ بعض قطعہ ہمیں 16 bit کی ویلیو کو 32 bit میں سائن ایکسٹینڈ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم سمبولیکلی یہ یوز کریں گے میں آپ کو اسے بتا دوں کہ اگر میرے پاس کبھی چار bit کا ایک نمبر ہو یہ سائن نمبر اور میں اس کو آٹھ بٹ میں کنورٹ کروں تو یہ بیسیکلی کیا ہے پلس فور اس فور اس سائن نمبر کنسرن تو میں اگر اس کو ایٹ بٹ میں کنورٹ کرنا چاہوں تو یہ سائن بٹ کو ایکسٹینڈ کر دوں گا میں اگلی چار بٹ میں ٹھیک ہے تو یہ چار بٹ سے آٹھ بٹ میں کنورٹ ہو گیا لیکن رہے گا یہ پلس فور اس ٹھل اس اس پلس فور سمیلرلی اگر میں سائن نمبر ہوں یہ سائن نمبر جو ہے this is you know this is minus پور ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ میں نے کہیں اشارت بتایا ہو کہ one 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 یہ minus one ہوتا ہے one 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 zero minus two ہوتا ہے one one zero one minus three ہوتا ہے one one zero zero minus four ہوتا ہے and so on ٹھیک ہے یہ نیگٹیو نمبر جو ہوتا ہیں وہ ٹوز کمپلیمنٹ فارم مستور ہوتا ہیں تو فور اس اگر پلس فور جو ہے وہ یہ ہے zero one zero zero اس کا ٹوز کمپلیمنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا یہ ونس کمپلیمنٹ آگیا اور پلس ون جب ایڈ کریں گے ون پلس ون zero ون کیری ون پلس ون zero ون کیری تو یہ بسیکلی minus four ہوگا اگر یہ minus four ہے چار بٹ کی فارم میں اور کبھی آپ کو جو ریزلٹ ہے اس کو minus four ہے اس کو eight بٹ کی فارم میں ایکسین کرنا ہو سائن ایکسین کرنا ہو اس میں one one zero zero تو یہ سائن بٹ ایکسینڈ ہوگا ٹھیک ہے اور you can see this will still remain minus four ٹھیک ہے in terms of eight bits ٹھیک ہے تو سائن ایکسینشن کے لیے anyway یہاں پہ اگر 16 بٹ کا ریزلٹ بھی آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سائن ایکسینڈ کر کے 30 بٹ میں کرنا ہے تو سمبالیکلی بلوک ڈائیگرام میں یہ سیمبل یوز کریں گے اور ان فیکٹ ہوتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ اسیمبلی میں بھی آپ نے بڑھا ہوگا logic design میں بھی بڑھا ہوگا ٹھیک ہے basic architecture course میں بھی بڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو i hope یہ چیز بھی آپ کو اب میں آپ کو ایک data path بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو components ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو use کرتے ہوئے let's say میں r format instruction کا جو hardware ہے اس کا جو data path ہے وہ design کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو let's say یہی question ہے design the data path of r format instruction اب r format instruction let's say ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ instruction ہو add r6, r7, r8 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ instruction پہلے تو fetch ہوگی let's say یہ instruction itself thousand areas کے اوپر پڑھی ہوگی آپ کو یہ میں نے شروع میں بتایا تھا میپس میں ہر instruction جو ہے 32 bit کی ہے اس کا مطلب ہے memory جو کہ byte form میں organize ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے چار consecutive location پہ اس کا machine code 32 bit کا ہے وہ بڑھا ہوگا it means the next instruction ہوگی وہ thousand four پہ ہوگی جو بھی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی add instruction ہو add r8, r9, r10 and so on تو ہوگا کیا کہ جب یہ instruction fetch ہوگی پہلی دو بات ہے PC میں 1000 پڑھا ہوگا و ایڈریس instruction memory کو بھیج کے وہاں سے اس کا جو بھی machine code ہوگا 32 bit کا وہ read کرنا ہوگا لیکن ساتھ ہی PC جو ہے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے chapter 5 میں ماری شانو میں بڑھا تھا اس میں PC that was updated by 1 ہر instruction ایک location پہ بڑھی ہوئی تھی تو ہم PC PC plus 1 increment کرواتے تھے لیکن یہاں جو ہے جو ہر machine code چار بائٹ پہ پڑھا ہوگا تو next instruction ہوگی اگر یہ current instruction جو ہے 1000 پہ next 1004 پہ ہوگی اس لئے PC پلاس 4 کرنا پڑے گا پی سی پلاس 4 کرنے کے لئے ہمیں جو بھی number پی سی میں اس میں 4 ایڈ کرنا ہے 4 ایڈ کرنے کا مطلب ہے ہمیں یہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے 4 ایڈ کرنے کا مطلب ہے what we have to do is we have to add 4 ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ 4 اگر ہم نے add کرنا ہے کسی بھی number میں let's say میں آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ہمیں 4 add کرنا ہے اور جس میں add کرنا ہے وہ بھی یہاں 32 bit کے ہیں لیکن for the sake of simplicity چلیں 32 bit کے میں لے لے let's say وہ number 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 the beyond 3 1 0 1 اس کا مطلب ہمیں فل ایڈر سرکٹ ہی یوز کرنے پڑھیں گے اور کتنے فل ایڈر یوز کرنے پڑھیں گے تو کل 32 بٹ کا نمبر ہے پی سی اس میں پلاس فور کرنا ہے تو وہ بھی ایکچلی ہمیں 32 فل ایڈر یوز کرنے پڑھیں گے اینیوی تو کٹ اٹ شارٹ جو میں نے شروع میں ایک دکھایا تھا فور بٹ کا ایڈر اس میں کامپننٹ اس میں یہ دو 32 بٹ کی انپوٹس آ رہی تھی ٹھیک ہے دو 32 بٹ کی انپوٹس آ رہی تھی تو اس میں یہاں ہم فور ایڈر سس پی سی اگر بھیج دیں اور یہاں یہ جو فور ہے دس فور وہ ہم یہاں اپلائے کر دیں تو یہاں 32 فل ایڈر سینٹ انسائیڈ ہوں گے جو ریزلٹ کو ایڈ کر کے اور اس سے جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ پی سی پلس فور کر کے ہمیں یہاں دے دے گا پی سی پلس فور کر کے ہمیں یہاں دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی پی سی پلس فور کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک ایڈر یعنی 32 بٹ کا بائنری ایڈر جس کو یہ بلوگ ڈائیگرام میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیویس پیج پہ دکھایا تھا تو اس میں ایک طرف یہ پی سی آ رہا ہوگا دوسرے فور فور بیسیکلی 32 بٹ کی فارم میں یہ آ رہا ہوگا اور انسائیڈ 32 ایڈر لگے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ پی سی پلس فور کر کے ہمیں یہاں پی سی پلس فور دے رہا ہوگا تو انیوے یہ تھوڑا سا میں نے ہارڈ ویر یہاں دکھا دیا ہے تو اب یہاں میں آپ کو جو ہے وہ یہ اس کا کمپیٹ ڈیٹا پاتھ شو کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم یہ انسٹرکشن ڈیزائن کرنے لگے ہیں آر فورمیٹ کی کوئی انسٹرکشن ہے تو پی سی میں کوئی ایڈریس ہوگا لیٹسے جو بھی ہے تھاؤزنڈ ہے یہ ظاہر ہے بائنری میں 32 بٹ ہوں گے یہ پی سی کا جو ایڈریس ہے وہ انسٹرکشن میموری کو بھیجا جائے گا انسٹرکشن میموری کو جو بھیجا جائے گا اس میں یہاں 32 بٹ کا ایڈریس ہوگا وہ ایڈریس ظاہر ہے اس ایڈریس سے انسٹرکشن ریڈ ہوکے 32 بٹ کی وہ ہمیں یہاں مل جائے گی یہ 32 بٹ کا جو بھی انسٹرکشن ہے لیٹسے وہ ایڈ آر فور کاما آر فائیو کاما آر سکس اس کا 32 بٹ کا مشین کو ریڈ ہوکے اس کا 32 بٹ کا مشین کو ریڈ ہوکے جو ہے وہ یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو 32 بٹ کا ہمیں مشین کوڈ ملے گا اس کو میں چلیں یہاں ایسے شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ 32 بٹس زیرو سے لے کر 31 تک جو بٹس ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ 32 بٹس جو ہیں یہ میرے پاس یہاں آ جائیں گی ٹھیک ہے ان میں زہر ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں شروع میں آپ کوڈ ہے پھر RS ہے پھر RT ہے RD ہے Shift amount ہے اور پھر function field ہے یہ 0 سے 5 تک بٹس ہیں یہ 6 سے 10 تک یہ آپ کوڈ RS RT RD shift amount اور یہ function field ٹھیک ہے اور یہ آپ کوڈ تو یہ 6 سے 10 ہے یہ 11 سے 15 ہے یہ 16 سے 20 ہے یہ 21 سے 25 ہے اور یہ 26 سے 31 ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ جو پوری instruction تکیے یہ readو کے مجھے یہاں مل جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جب instruction فیچ ہو کے مجھے مل گئی اب next میں زہر ہے جو یہ instruction تھی تو میں نے R5 اور R6 کے مطابق ٹھیک ہے یعنی RS اور RT کے مطابق میں نے register file سے وہ data read کرنا ہوگا R5 اور R6 کا زہر ہے یہاں پہ 101 ہوگا ٹھیک ہے RS میں 101 اور یہ 00 اور یہاں پہ R6 کے مطابق 110 اور یہ ہوگا تو یہ مجھے کیا کرنا ہے یہ جو 30 qubit کی instruction مجھے read ہو رہی ہوگی اس کو میں ریجسٹر فائل جس کا interface میں آپ کو بتا چکا ہوں تو کیا ہوگا کہ اس کی جو RS bits ہیں وہ اس کی پانچ بٹ کی جو پورٹ ہے اس کو بھیجوں گا جو read1 والی پورٹ ہے ٹھیک ہے تو مشین کوڈ کی یہ پانچ بٹس جو ہیں وہ میں register فائل کی ان پانچ بٹس کو بھیجوں گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو پانچ بٹس ہیں یہ والی وہ RT والی بٹس ہیں وہ next 5 بٹس کو بھیجوں گا ٹھیک ہے یہ کون سی 5 بٹس ہیں یہ if you just see in the previous page تو یہ بسیکل یہ والی ہیں ٹھیک ہے read register 1 read register 2 5 بٹس ٹھیک ہے اور یہ write register تو ان کو میں وہ 5 bit RS یہ بھیجوں گ بھیجوں گا ٹھیک ہے اور یہ write data کی اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آجیں تو یہ RS bits اس کو آگئیں rt یہ آگئیں اور rd جو ہے وہ write کے لیے آگئیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سے 32 bit کا data read ہوا read port 1 سے 32 bit کا ریزلٹ اور ہم نے بیرنہ کیا ہے ہم نے basically یہ دونوں جو read ہوئی ہیں یہ basically r5 r6 read ہوگئے ان کو ہم alu کو دیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم alu کو دیں گے اور alu کو control unit جب و add کا signal دے گا اور accordingly ہمارے پاس 32 bit کا result آئے گا ٹھیک ہے یہ 32 to bit result ہے وہ obviously ہم نے کہا r4 میں write کروانا ہے یہ کہا ہم نے write کروانا ہے according to this instruction r4 میں obviously rd میں 4 کا code پڑھا ہوگا وہ یہاں rd instruction کے machine code سے 4 یہاں چلا جائے گا اور ہمارے hardware میں کیا ہوگا کہ یہ result آرہ ہے اس result کو یہاں آپ کو پتہ write code بھی 32 bit کی آپ نے register file کا interface دیکھا ہوئے یہ result یہاں apply کر دیں گے اور اس کی جو ریج write ہے اس پہ signal control unit 1 بھی دے گا یہ result r5 plus r6 let's say r5 میں 5000 پڑھا ہوئے ہیں اور r6 میں 6000 ہے جو read کے آیا ہے تو 5000 پلس 6000 یہ 11000 جو ہے وہ یہاں آیا ہوگا اور rd کہہ رہے ہے اس کو r4 write کر دو اور یہ instruction کمپیوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ادھر پی سی میں ایڈریس تھا اس کو یہ جو 32 لگی ہوں گے یہ بلوک ڈائگرام میں ہم نے شو کیا ہو ہیں اور اس کو دو انپوٹ آئیں گی 32 بٹ کی اس میں پی سی کی ویلی اور اس میں زی رو ون زی رو زی آ 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 آف آر فارمیٹ اسٹرکشن اگر میں آپ سے کہا ہوں آر فارمیٹ کا ڈیٹا پاتھ بنانا ہے تو this is the ڈیٹا پاتھ آف آر فارمیٹ اسٹرکشن i hope it is clear ٹھیک ہے یہاں تک clear رہی ہے just wait a minute just wait 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 موسیقی 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 اس کا جو الڈیوو انسٹرکشن کا جو فارمٹ ہے وہ میں آپ کو قیلے بتا دوں ایک دفعہ دوبارہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ الڈیوو کی انسٹرکشن میں نے آپ کو کہا تھا کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے لیٹسے الڈیو آر ایٹ کاما لیٹسے سکسٹین اور آر فائف تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک تو اس کے انسٹرکشن فارمٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہاں آپریشن کوڈ تھا الڈیوو انسٹرکشن کا جو بھی تھا یہ آر ایس میں یہ بیس ایڈریس جو تھا وہ آتا تھا اور آر ٹی میں جو یہ والا آپرینڈ ہے وہ آتا تھا اور یہاں جو سکسٹین بیٹس اس میں یہ جو سکسٹین ہے اس کا بائنڈی ہوتا تھا اور باقی سارے یہ زیرو ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سکسٹین بیٹس کا یہاں پہ آف سٹ آ جاتا تھا ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسٹرکشن کام کیسے کرے گی یہ بیسیکلی ایک ایڈریس سے نیٹ کرے گی لیٹسے آر فائیب میں فائیب سوزن پڑا ہوا ہے تو وہ ریجسٹر فائل سے ریٹ کرے گی آر فائیب کو ٹھیک ہے تو وان زیرو وان یہاں ہوگا اس کا کوڑ تو اس کے گئے اس یہ ریجسٹر فائیل سے آر فائیب کی ویلو ریٹ کرے گی لیٹسے فائیب سوزن ہے دوسرے یہ تھریڈو بیٹ کی ہوگی دوسرا نمبر یہ اٹھائے گی انسٹرکشن کی لیسیکسین بیٹس سے یہ لیسیکسین بیٹس ہے زیرو سے لے کر فکٹین تک یہاں سے یہ سکسٹین بیٹس اٹھائیں گی لیکن ظاہر ہے یہ تھریڈو بیٹ کا نمبر ہے اور یہ سکسٹین بیٹس کا تو اس کو پہلے ہٹریڈو بیٹ میں کنورٹ کرنا لگا سرائن acres ٹھیک ہے یہ ایڈریس بنے گا ٹھیک ہے یہ ایڈریس بنے گا ٹھیک ہے یہ ایڈیشن جو ہے وہ ایڈیو ہی کرے گا یہ دونوں نمبر کو یہ ایڈریس بنے گا اور یہ ایڈریس دونوں نے کہاں بھیجا جائے گا یہ دیٹا میمیری میجا جائے گا یہ ایڈریسے دیٹا ریڈ کر کے جو بھی ہی ورڈ پڑھا ہوئے تولڈ بٹکا اس کو ریڈ کر کے اور ریڈگر کر کے ریڈ کر کے ریڈ کر کے ریڈ کاری پڑھ پڑھ میں اور ریڈرک لڈک دانے گا کے اور ریجسٹر فائل کو بتا دیے جائے گا کہ بھئی اس کو کہاں رائٹ کرو ریجسٹر فائل کو رائٹ کرو رائٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں رائٹ کا یہاں کوڈ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو کوڈ ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ پڑھا ہوگا اس میں تھوڑا سا پرپلم آجاتا ہے جسٹ گیو می ون منٹ تو یہاں پہ یہ جو ایٹ کا کوڈ ہے یہ اس کے اس میں ایٹ کا کوڈ یہ پڑھا ہوگا تو یہ ان فیکٹ اس میں آر ڈی تو نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیٹس چاہے ہیں آر ڈی یہاں کی ہوتا ہے لیکن یہ بیٹس چاہے ہیں وہ سکسٹین بیٹ کا یہ جو آپ کا آف سیٹ ہے اس کے لیے ریجسٹر کر لیں گے تو بسکلی یہ جو آر ڈی والا فیلڈ ہے یہ ریجسٹر فائل کے آر ڈی کو بھیجا جائے گا یہ جو یہاں سے آر ڈی والی بیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ والی جو ہیں یہ ریجسٹر فائل کی جو جہاں ڈیسٹنیشن رائٹ کرنا ہے اس کو بھیجی جائیں گی اور ریکارڈنگلی یہ جو ریزلٹ آ رہا تھا ڈیٹا میمری سے ریڈ ہو کے جو بیلٹ سے ڈی ایڈریس سے ڈیٹا میمری سے ڈیوڈ ہوا ہے وہ ڈیوڈ ہوا ہے وہ ڈیوڈ ہوا ہے وہ جا کے آر ڈیٹ میں رائٹ کر دی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کا یہ بتایا کہ کس طرح ہوگا اب ہم صرف اس کو یہ ڈیٹا پاتھ میں فارملی اس کو کمپننٹس کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں ابھی یہ کمپننٹس کے ساتھ کنیک کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے مجھے مجھے سب سے پہلا کام وہ ہی کرنا ہے کہ پی سی میں جو ایڈریس سے وہ انسٹرکشن میمری کو بھیجوں گا ٹھیک ہے اور وہاں سے انسٹرکشن ریڈ ہو کے مجھے ملے گی ٹھیک ہے یہ جو ٹھرڈ ٹو بٹ کی انسٹرکشن مجھے ریڈ ہو کے ملے گی اس میں ریڈیسٹر فائل ہے میرے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے ریڈیسٹر فائل ٹھیک ہے تو آر ایس جو ہے وہ آر ایس کو جائیں گی بٹس ٹھیک ہے یہ بٹس پھر اس میں آر ٹی بھی ہیں اور اس میں ریڈ ون ریڈ ٹو اور یہ ڈیسنیشن رائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں رائٹ کرنا ہے جو ریڈ ہو کے آئے گا ایونچلی میموری سے ریڈ ہو کے جو ڈیٹا آئے گا وہ ہم نے کس میں رائٹ کرنا ہے آر ایٹ میں اور آر ایٹ کا کوڈ مشین کوڈ میں آر ٹی میں بڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آر ٹی کا یہاں سے جو پانچ بٹس ہیں اٹھا کے اور کس کو دے دی جائیں گی یہ جو رائٹ جہاں پہ کرنا ہے یہ ریڈ ون ہے اس کی ریڈسٹر فائل کی پانچ بٹس یہ ریڈ ٹو ہیں اور یہ رائٹ ہیں تو اس کے آر ٹی کو اس کے رائٹ کے ساتھ کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ریڈ ون ہے اور ریڈ ٹو ہیں ون اور ریڈ پورٹ ٹو اب ریڈ پورٹ ٹو میں اس کیس میں کوئی افیکٹیو ویلیو نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ریڈ ہو کے چیزہ آئے گی وہ کیا ہوئے گی وہ جو آر ایس میں زیرو زیرو ون زیرو ون یہ زیرو زیرو ون زیرو ون کے کوڈ میں آر فائیو ہے آر فائیو سے جو چیز پڑی ہوئی ہے لیڈ سے آر فائیو میں میں نے کہا کہ فائیو تھوزن پڑا ہوئے تو وہ فائیو تھوزن یہاں ریڈ ہو کے آئے گا ٹھیک ہے اس ایس ایڈریس اور اس میں ہم نے یہ جو آف سیٹ ہے جو انسٹرکشن کے مشین کوڈ کی لیس سکسن بٹس زیرو تو ففٹین لیٹ سے یہ بٹ نمبر زیرو ہے اور یہ بٹ نمبر تھرٹی ون ہے ٹھیک ہے یہ جو انسٹرکشن ریڈ ہوئی ہے تو اس کی جو بٹ نمبر زیرو تو ففٹین ہیں لیس سکسن سکنیوٹن بٹس ان کو یہاں سے اٹھا کے لیس سکسن بٹس جو یہ ہوگا اس کو سائن ایکسٹینڈ کر کے سائن ایکسٹینڈ کر کے اس کو تھرٹی ٹو بٹ میں کنورٹ کیا جائے گا جو یہی چیز رہے گی یعنی سکسٹین ہی رہے گی یہ سکسٹین ہی ہے یہ سکسٹین ہی رہے گی لیکن اس کو ہم کس کو بھیجیں گے وہ ہم بھیجیں گے ایل یو کو ایل یو میں ایک یہاں سے انپٹ چلی جائے گی اور دوسری یہاں سے آ جائے گی ان کو ایڈ کر کے یہ تھرٹی ٹو بٹ کا ایڈریس بنے گا اور وہ فائیو ٹوزن پلس سکسٹین وہ فائیو ٹوزن سکسٹین ایڈریس بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ایڈریس اب جو 5016 ہے یہ آگے ڈیٹا میمری کو دیا جائے گا ڈیٹا میمری بلوگ ڈائیگرام فارم میں آپ آرڈی دیکھ چکے ہیں یہ ڈیٹا میمری کو دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ایڈریس دیا گیا آپ ڈیٹا میمری کا انٹرفیس دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ جو ایڈریس ڈیٹا میمری کو دیا جائے گا ٹھیک ہے اس ایڈریس سے ڈیٹا ریڈوں کے یہ ریڈ ہے اور یہ اس کی 32 bit کی write ہے یہ write ہے اور یہ read ہے ٹھیک ہے write پہ تو اس دفعہ جو load instruction ہے اس کے اس میں write پہ کوئی effective value نہیں ہوگی اس کی memory read بھی ہے control input اور memory write control input بھی ہے control input زہر ہے read پہ signal 1 بھیجے گا write پہ signal 0 بھیجے گا accordingly اس ایڈریس سے ڈیٹا ریڈ ہو کے جو بھی وہاں پڑا ہوئے ہم نے کہا تھا 20,000 یہ 20,000 ڈیٹا ریڈ ہو کے یہاں آ جائے گا اور یہاں سے ہمیں اس کو کہاں بھیجنے یہاں ہمیں یہ register file کی یہ جو write port ہے 32 bit کی یہ جو write port ہے 32 bit کی یہ basically ہمیں اس کے ساتھ connect کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو 32 bit کا ڈیٹا ریڈ ہو کے memory سے read ہو کے آیا ہے اس کو register file میں جو write inputs ہیں 32 bit کی write port ہے اس سے apply کیا جائے گا اور وہ کس register میں write ہوگا جو یہاں 5 bit کا destination جو 5 bit کی bits ہیں 5 bits ہیں ان پہ جو ادھر سے rt کے code سے یعنی یہ 8 یہ 8 تو وہ r8 میں جا کے write ہو جائے گا and that's it وہ r8 میں جا کے write ہو جائے گا اور that's it پی سی اور پی سی پلس فور ہو کے اس طرح کے سے یہ پی سی میں بھیج دیا جائے گا تو this is the hardware or data path for lw instruction this is the data path for lw instruction ٹھیک ہے clear ہوا یہ i hope it is clear ٹھیک ہے i hope کہ یہ چیزیں اب آپ کو کچھ clear ہو گئی ٹھیک ہے اچھا let's say میں اسی کے اوپر اگر میں store world کا بھی data بات اسی کے اوپر merge کر دوں store world کی instruction آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ let's اگر میں یہ instruction اس سے لکھوں s8 r8 r8 r5 اس case میں کیا ہوگا کہ یہ جو بھی address بنے گا اس address کے اوپر r8 کی value write کی جائے گی r8 کی value جو ہے وہ اس address پر memory میں write کی جائے گی ٹھیک ہے تو اس case میں جو یہ address تو اس طرح سے calculate ہوگا جو آپ کی instruction جو بھی let's say sw گا ٹھیک ہے تو وہ address بھیج کے اس instruction کو read کیا جائے گا اس کے بعد یہ ذن میں رکھیں کہ یہ address تو ویسے الگلوٹ ہونا ہے جیسے lw load word کے case میں تھا ٹھیک ہے least 16 bits جس میں 16 پڑھاؤ ہوگا 32 bit میں convert کیا جائے گا اور RS یہاں پہ ہے اور ادھر سے 16 ٹھیک ہے ان کو add کر کے 5 2016 address ہی بنایا جائے گا لیکن اس address پہ اب کچھ write کیا جائے گا کیا write کیا جائے گا r8 کی value instruction کے مضابق اور یہ چیز SW case میں machine code میں یہ bits پڑھی کہا ہوں گی machine code میں یہ پڑھا تو rt میں ہوگا لیکن SW کے case میں rt جو ہے جو machine code میں یہ 5 bits آرہی تھی اس سے ہمیں کچھ data read کرنا ہے read code 2 پہ تاکہ اس کو write کروے جا سکے data memory میں SW میں store word میں r8 as a source کام کرتا ہے اور LW میں r8 as a destination کام کرے سارا handle کیا گیا تو یہ پہ r8 یعنی rt جو ہے اس کو as a second source یہ read کرنے اس کا مطلب ہے یہ جو rt کی bits ہیں یہ 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 پہ اس کے ساتھ connect کر دی جائیں گی for what for SW instruction تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 8 کا code یہ بھی گیا ہوگا اور یہ اگر SW instruction ہے تو یہ 8 گیا ہو ہے تو اس کے ساتھ ریڈ ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ r8 جو value ہے جو بھی 8000 پڑھا ہوگا ہے اس کا ہم یہ اس کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کو ہم یہ data memory کے right port کے ساتھ connect کر دیں گے اور اگر SW کی instruction ہوگی تو obviously اس case میں right control input signal 1 بھیجے گا control unit اور read signal 0 بھیجے گا تو accordingly کیا ہوگا کہ 516 address جنیڈ ہو کے آیا اس address پہ R8 کی value memory میں write کر دی جائے گی اور register file کی register file جو register write ہے آپ یاد کنٹرول input اس پہ signal 0 بھیج دے گا اس کے حال لگ یہاں سے کوئی چیز آ بھی رہی ہے اور یہاں یہ rd کو بھی مل رہا ہے اس destination کو مل رہا ہے لیکن اس میں write نہیں کیا جائے گا کیونکہ reg write 0 ہو جائے گی آئی hope it is clear ٹھیک ہے تو اب یہ جو hardware میں نے different color سے show کیا ہے modify کیا اس کے اوپر تو یہ بیسی کنٹرول سیگنل سی مینج ہوگا کہ اس ڈیٹا بات کے اوپر load کی ان سی امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا سی امپلی کنٹرول unit دیزائن کر کیا ماریس میں چپٹر 5 میں دکھائے ہوئے ہیں تو ان امپلیمنٹ مطابق کو اپروپیٹ کنٹرول سیگنل جنرائیٹ کرے گا اور اپروپیٹ سیگنل جنرائیٹ کرے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اگر ایس دیو کی ان ہوگا کیا کہ جو اس ایڈریس سے یہ ایڈریس جو کلکلیٹ ہوگا یہ کیسے کلکلیٹ ہوگا یہ اس کے مطابق ر 5 یہاں سے ریڈ ہوگا اور جو لیس سکشن بیٹس ہیں ان کو سائن کر 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 کنورٹ کر 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 اس ایڈریس بنایا جائے گا اور اس ایڈریس پہ جو یہ آر ٹی یہ آر ٹی بسیکلی یہاں بھی کنیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ آر ایٹ کو اس کے مطابق ریڈ کر کے یہاں لائے ہوگا اور یہاں جو ہے وہ آر رائٹ آر رائٹ رائٹ کر دے گا تو ہم کہیں گے یہ کچھ ریڈ ہو بھی رہے لیکن کنٹرول یونٹ ریج رائٹ کو زیرو کرے گا جس کی ویسے اگر یہاں پہ کوئی کوئی کوڈ آ بھی رہے اور یہاں ریزلٹ بھی آر رہا لیکن وہ رائٹ نہیں ہوگا اس لیے یہ حصہ فنکشننگ نہیں کرے اگر یہ lw کی instruction ہو تو اس case میں یہ مشین کوڈ اس کا ہوگا صرف یہ آپ کوٹ میں ہی چینج آئے گا باقی تو فیلڈ ہوئی ہیں تو کیا ہوگا اس طریقے سے یہ ریٹ کرے گا یہ ایڈریس منائے گا ویڈریس یہاں رہا ہوگا اور یہ آر ایٹ کا کوڈ یہ یہاں بھی کنیکٹڈ ہے اور یہ اس کی دیسنیشن پہ بھی کنیکٹڈ ہے تو یہاں سے کنیکٹڈ کی ویسے ہو سکتا یہاں ریٹ کر کے یہاں بھیج بھی رہا ہو لیکن چونکہ اب write control input signal 0 بھیج رہا ہوگا اس ایڈریس کے اوپر پر دیٹا ریڈ ہو بھی رہا ہے اس کو یہاں ریٹ نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے لیکن ریٹ نہیں دے گا کیونکہ write control input 0 و کے case پہ read signal 1 ہوگا اس ایڈریس سے جو بھی 5 6 ریٹ ہوگا 200008 سے اور 20000 یہاں آرہوگا ادھر سے وہی آر 8 اس کی destination کو بھی آرہ ہے اور اب control unit جو ریج رائٹ پہ سکر 1 کرے گا تو یہ جو 20 000 ہے وہ آر ایٹ پہ رائٹ ہوتے ای 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 چیز کلیئر ہوگی ہوگی جیسے میں اتنا کہوں گا جیسے میں نے یہاں پہ جو دونوں چیزوں کو مرچ کر دیا ہے کہ lw اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کمبائن ڈیٹا پات بنائیں جس میں r format کی instruction کو بھی بیچ میں add کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دینی ہے جس میں کمبائن ڈیٹا پات آپ نے بنانا ہے اور اس میں r format instruction بھی ہو اور lw instruction بھی ہو اور سٹور ورڈ instruction بھی ہو یہ tino tira instruction ایک ہی ڈیٹا پات کی اوپر ہوں تو آپ نے کمبائن ڈیٹا پات مجھے ڈیزائن کر دیں ٹھیک ہے جی یہ چیز ارہو کلیر ہو اچھے ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو میں نے جو ہے وہ جو ہے اس میں لیکچر میں پائیپ رائننگ کے کونسپٹ دیا ہو ہے تو اس میں ایک جگہ میپس کی جو پائیپ سٹیج والی پائیپ لین ہے اس کا بھی ذکر ہے تو ذرا تھوڑا سمیں یہ آئیڈیا دے دوں آپ کو کہ وہ میں آپ کو آئیڈیا خوڑا سا دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میپس کی جو پائیپ لین آرکیٹیکچر ہے اس میں پانچ سٹیج ہیں ٹھیک ہے اس میں پانچ سٹیج ہیں پانچ سٹیج ہیں پائیپ لین کے ویسے میں آرٹیکل آپ کو بڑھا دیا ہو ہے لیکن میپس میں پانچ سٹیج کون سی ہیں اگر آپ ال وی انسٹرکشن کا ذہن میں رکھیں جو اوپر میں نے آپ بتایا ہے تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا ال وی انسٹرکشن ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فائیو سٹیج کون سی ہیں ٹھیک ہے وہ جو فائیو سٹیجز ہیں وہ بسیکلی ایک ہے فیچ فیس پہلی سٹیج اس کو فیچ کا نام دیتے ہیں دوسری جو ہے وہ ڈی کوڈنگ وغیرہ اس میں نہ صرف ڈی کوڈنگ ہوتی ہے چوتھا جو ہے وہ میمری فیز ہے پانچ جو ہے وہ رائیٹ بیک فیز ہے یہ پانچ فیز ہیں میپس کی آرکیٹیکچر میں جب اس کو پائیپ لینڈ آرکیٹیکچر میں کنورٹ کی جاتے تو اس میں یہ پانچ فیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے رفلی سینگ وہ جو پانچ فیز ہیں وہ میں یہاں پہ صرف جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ جو پانچ فیز ہیں ٹھیک ہے وہ جو پہلا فیز ہے وہ فیچ فیز ہے اس میں پی سی کا ایڈریس بھیج کے انسٹرکشن میمری کو انسٹرکشن ریٹ کر کے جو لانا ہے اور پی سی پلس فور کرنے یہ یہ یہاں ریجسٹر بھی ہوتے ہیں اس کی تو میں بات نہیں کر رہا لیکن جو پانچ سٹیجز ہیں اس میں یہ کم ہوتا ہے پھر میں نے آپ بتایا تھا کہ یہاں پہ جو وغیرہ ہے اس کو دیکھے جو کنٹرول سیل وغیرہ دیکوڈ بھی کیا جاتے ہیں اور جو باقی جو ریڈ ہوئی ہے اس کے باقی بیٹ سی ہیں وہ رس ر ر وغیرہ کو دی جاتے ہیں تو یہ حصہ ہے یہ دیکوڈنگ حصہ ہے اس میں نہ چلیز دیکوڈنگ ہوتی بلکہ ریجسٹر فائل ریڈ بھی ہوتی ہے تو پائیپ لائننگ کا ٹاپک والدہ میں بڑھا دی اگر میموری فیز ہے جس میں اگر لوڈ کی انسٹرکشن ہے تو میموری سے کچھ ریڈ کر کے ملے گا اور سٹور کے اس میں کچھ رائٹ کیا جائے گا اور یہ حصہ جو یہاں سے دیٹا اٹھا کے اس میں رائٹ کیا جاتا ہے یہ بیس رائٹ بیک فیز ہے تو یہ رائٹ ریجسٹرز آتے ہیں اس کے اندر کچھ مرکس ویر آئیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا رفلی میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی ڈیٹا پارس میں نے بتائی ہے آر فارمیٹ کا بتایا ہے پھر لوڈ ورڈ کا بتایا ہے سٹور ورڈ کا بتایا ہے ان دونوں کو کمبائن کیا ہے اور پھر میں نے کہا لوڈ ورڈ اور سٹور ورڈ کے اوپر اگر آپ آر فارمیٹ کو بھی کمبائن کریں وہ آپ نے خود سے دیکھ